اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تیمور خان میرا والپنگی بہری اٹون پیزیٹ میں پائلنگ کا کام کرتا ہوں تو پائلنگ کی کام کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ جو دوستو یہ ہے بہری اٹون پیزیٹ رفی بلاک اب اس میں نوہ کام ہم نے شروع کر دیا ایک سوشن کا کام ہو رہا ہے اس کے بعد پھر اس میں دڑا ڈلے گا گیڑا گیڑے کی بات پھر اس کی اوپر ایک رولا چلے گا رولے کی بات پھر اس میں ہمارا پائلنگ کا کام شروع ہو رہا ہے دوستو اس میں ایک اور بات کی اگر آپ نے سلجر پائلے کروانے کی ساکتا ہے جس طرح آپ یہ پلات ہے اس کونے میں بھی گر بنا ہوا ہے اور اس کونے میں بھی سامنے گر بنا ہوا ہے تو اب بیری اوالوں نے ان کو ڈیزینر جو ڈیزین بناتا ہے اور بیری اوالے جو یہاں کے بیری اوالے کانم بناتا ہے اور انہیں وہ اس سامنے سلجر پائلے دی دی دیا ہوا ہے تکیبان 20 پچیس پائلے دیا ہوا ہے کیونکہ اس پلات کی کودائی کروکے تو آپ کے ساتھ اس گھر کا جو کونڈیشن ہے وہ نظر آتا ہے خدا نقاطہ اس گھر کوئی لقصان پہنچائے تمہارے گھر کی وجہ سے پھر رولہ بن جاتا ہے اس لئے بیریہ والے سولجر پائلے دیتا ہے سولجر پائلے کروالے پھر اپنے پلات میں کودائی بشک کروالے پھر وہ مسئلہ مسائل نہیں ہے تو آپ سامنے بلکل دیوار کے ساتھ میں آپ کو ویڈیو بھی دیکھاؤں گا دیوار کے ساتھ سامنے سامنے ملکل سولجر پائلے بھی ہوا ہے یہ تقریباً بیس بیس پندرہ پندرہ پٹنشے کیا ہے اور اب ان کو اجازت مل گیا بیریہ کی طرف سے کہ آپ اس پلات میں کودائی کر سکتے ہو تو اب یہ باقی کودائی ہو گیا اور یہ بھی ساتھ گھر ہے اب جس طرح کی اس کی اوپر لوڈ نہیں ہے انہوں نے یہ دیوار کے ساتھ تین تین پٹ مٹی چوڑ دیا یہ پھر لیور کی ساتھ اٹھایا گیا تاکہ اس گھر کو یہ جسات کو الگا رہی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو یہ ایکس ویشن کا کام ابھی چل رہا ہے اب جب ایکس ویشن کا کام اس میں ختم ہو جائے پھر اس کے بعد امار اپائلن کا کام شروع ہو گیا اس میں